ہوں گے کم خدا یا ہم یہ بتا دے مجھے اکھیاں ہے نم ہر قدم کیوں سزا ہے مجھے تیارے وہ سارے کیوں بدلے سب منظر دھرکنے روئے سب دل کے اندر بیٹا میری ایک بات پانتا ہے رمشاں کو گورنمنٹر سکول میں ڈا دیں فیس بھی نہیں دینی پڑے گی اور اسے پڑھانے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا آرے تپا بیٹھا ہے وہ تجھ سے کہاں سے دے گا پیسے تو کیوں ساپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہی ہے تو میں تھوڑی نہ مانگوں گی پیسے تو نہیں مانگے گی تو کون مانگے گا تو تُو تُوش نہیں ہے تو پیر 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 میں کیا مجھے رمشاں بیٹا سیاری ہو گئی آپ کی بس ممہ چھوڑی سی رہتی ہے میری ہیلپ چاہیے آپ کو نہیں ممہ میں کر لوں گی ہرے یہ کیا بے وقت کی لائٹ چلی گئی یہ کیا ہوا آجھو میں دیکھ کر آتی ہوں ہاں دیکھو ذرا جا کے ممہ اس کو تو دیکھی گئے میں بچوں کے پاس بیٹھتی گا جا آجھو موسیقی یہ سب کم نے کیا ہے ہاں میں نے کیا اور کیوں کیونکہ اب بجلی موفت کی نہیں ملے موسیقی اگر تم نے بجلی استعمال کرنی ہے تو اپنے حصے کے پیسے دینے پڑیں گے دیکھیں ابھی تو خدا کیلئے تار جو گئی رمشاں کا اقزام میں وہ پڑھ رہی تھی تو اس کی پڑھائی کا ٹھیکہ تھوڑی نہ اپھایا میں میں نے ٹھیک ہے جہاں آئندہ میں اپنے حصے کا بل دے دیا کروں گی ابھی یہ تار جوڑ دو رمینا ایک بات میں تم اپنے دیماغ میں بہت اچھی تائن سے بکھا لیں کہ میں سلمان نہیں ہوں ہماری یہ باتیں سن کر میرا دل پہ گھل جائے گا یا مجھے تم پہ ترس آئے گا اور تم نے سوچ پہ کیسے لیا کہ میں کٹ آؤٹ لگاتا ہوں گا جبکہ میں تو تمہاری سندگی میں انتھرا کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اس گھر میں میں ہم دردی کے لیے نہیں لائی تھی تمہیں تو اس گھر میں میں سوئے لائی تھی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے روتا تڑپتا گڑ گڑاتا ہوا دیکھو کیونکہ تمہیں روتا اور گھر گڑاتے دیکھ کر میری دل کو بہت سکتا ہے ممم کیا ہوا سوچے کا لائٹ چلی لیکن ہمارے رم میں تو نہیں چلی آپ کمرے میں چواب میں کچھ کرتے ہیں سوچے شلوپ میں نے یہ لے آئیوں تب تک اس آرہ کرتے ہیں آرمشا اس پر پڑھتے ہیں لاؤ اہہہں آہہہ 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 تب تھیلہ نیکہ کیوں چاہہ کم کیون روہ جا رہی ہے یہ وقت رونے کا نہیں ہے ہنسلے کا ہے دیکھ اگر تو ہمت ہار جائے گی تو میرا کیا ہوگا اس وقت میں ہمیں دوسرے کا ساتھ دینا ہے اللہ نے یہ آزمائش دیا اس سے ہمیں صرف روح ہو کر نکلنا ہے اب پرداشت نہیں ہوتا ہوں میں اپنے بیٹیوں کو اس طرح تکلیف پہ نہیں دیکھ سکتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس طرح قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے میں جانتی ہوں میں ایک ماں ہوں میں تیرا دو کچھ ہی طرح سمجھتی ہوں آپ تو مجھے نہیں چھوڑیں گی میں آپ کے بغیر ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں نے کہا جانے میں تیرے ساتھ ہی ہوں بس مجھ ہی تو ایک ہی سوچ کھائے چلی جا رہی ہے اندر ہی اندر سے مجھے کہ کہ آخر تو کھائے گی گیا کہ اسے ہوں پاس لگا ہدو تیلا پروائی کے لیے اس طرح قربان ہوتے ہوئے ہیں دو ہفتے سے اس کی کینٹین والی کمپلین آرہی ہے میرے پاس کہہ دیں اس سے بہت ہوگی آپ اور جا گے نا ہدرباد میں شادی اٹینڈ کریں نہیں ہے مجھے ضرورت اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے کینٹین کے کام کے لیے تو لے کر آئیے گا میرے پاس امی کیا ہوا پیٹا امی یاد ہے کیا ہے رمشاہ کے سکول میں کسی کینٹین چلانے والی کی ضرورت ہے آپ کہیں تو میں کل جاؤں ٹھیکی بیچا جیسے تم بہتر سمجھا ہاں صرف پیٹ دو کھٹی کی تو بات ہے آپ رمنا کو سنبھالیے کام میں تب تک ہو آؤں گی بیٹا رمنا کو تو میں سنبھال دوں گی لیکن کیا سلمان تمہیں اجازت نہیں کا رہنے دینا آمی اب سلمان کو فرق نہیں پڑتا ہم جی ہیں یا ہم مرے اب پہ سلمان کے آج سے تمہیں نہیں بیٹھ سکتی بچہ اپنی بیٹیوں کا فیوچر دیکھنا ہے انہیں پڑھانا ہے ایک اچھی زندگی دینی نہیں تو کچھ نہ کچھ تو مجھے ہی کرنا ہوگا ٹھیکے بیٹا میری دعا ہی تمہارے ساتھیں اللہ تمہیں کا ویاب کرے میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں کینٹین چلاؤں گی میں اپنی بیٹیوں کے مستق مل کے لیے دن راہ دیکھ کر دوں گی انہیں پڑھاؤں گی اچھی زندگی دوں گی جو پس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھیں اس میں مسائل کریں آپ کو پتا ہے سرکائی سکول میں سمو سے رول بیچ رہی ہے وہ کیا جی اور رمشاہ کا بھی وہیں پہ داپنا کروا دیا محلے بھڑ کے آوارا اور بدنام بچے آتے ہیں وہاں حق ہے لیکن میرے جیتے جی تو اس خر کی سوادے بازی نہیں کر سکتا ارے سوادے بازی کون کر رہا ہے اماں کہے تو رہا ہوں چند ہفتوں کے لیے تو گری بھی رکھنا ہے کیوں سزا ہے بچے کیوں سزا ہے بچے روبینہ دیکھو سوچ سمجھ لو کیا تم کینٹین چلا سکو گی مجھے تو خیر کوئی اتراز نہیں ہے جی میں سوچ سمجھ کر یہ بات کر دیا مجھے کام کی بہت ضرورت ہے جس سے میں اپنی بیٹیوں کی پڑھائی اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضرور جنپری کر سکوں میں تمہیں تمہاری بیٹیوں کی وجہ سی تو کہہ رہی ہوں مطلب میں سمجھی نہیں دیکھو رمشاہ اسی سکول میں پڑھ گیا اور اگر تم کینٹین چلا ہوگی وہ ایسا سے کمچری کا شکار ہو جائے گی میں اسے سمجھا دوں کہ بیسے وہ کافی سمجھدار مچھی ہے اور اگر ایسا کچھ مجھے محسوس ہوا تو یہ کام میں بات میں خود ہی چھوٹوں گی چلو تم کیاریو تو ٹھیک ہے پھر کل سے تم کینٹین چلا ہو ٹھیک ہے 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 اب کیا کر دیا اس نے کیا نہیں کیا اس نے آپ کو پتہ ہے سرکاری سکول میں سمو سے رول بیچ رہی ہے وہ کیا جی اور رمشاہ کا بھی وہیں بداخلہ کروا دیا محلے بھڑ کے آوارا اور بدنام بچے آتے ہیں وہاں پہلے کیا کم بدتمیز تھی اب پتہ نہیں کیا کچھ سیخ کر آئے گی وہ سلماں میں تو کہتے ہوں آپ نہ ٹیبینا سے بات کریں کیا بات کروں اسے نہیں کرنی مجھے اسے پہلے میں بھی دیکھتا ہوں کب تک سمو سے بیچ بیچ کے اپنا اور بچیوں کا پیٹ پانتی ہے حد ہوتی ہے خبردار جو اس گھر سے کبھی بھی اس کے لئے کچھ گیا تھا اچھا بھلا آپ سے لڑ کر میں اس گھر میں لے کر آئی تھی اسے لیکن لگتا ہے عزت راس نہیں ہے اسے بیٹا میں تو کہتی ہوں نظر رکھ اس پر کل کلان کو کوئی بات ہو گئی تو مسیبت تو ہمارے گلے پڑے گی نا کیا نظر رکھوں کیا نظر رکھوں کیا بات کروں اس سے اگر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں گھر بیٹھتی ہوں میرا اور میری بچیوں کا خرچہ اٹھاؤ تو کہاں سے اٹھاؤں گا گھر کے حالات آپ لوگوں سے کوشیدہ تو نہیں ہے سب پتہ ہے آپ لوگوں اس پہ بھی مجھے شک وقت نہیں ہے پکا یکین ہے بیٹا یہ جو تیرے کاروبار میں تنگی آئی ہے نا اس پہ بھی بندے شسی نے کر دا دیئے لو تو اس کا اور کام ہی کیا ہے تب بس تم نے بھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تاویز گھنڈے کرتے ہوئے ہاں ہاں ماں بہت تیز ہے وہ بہت چلاک ہے ریکھا اب اس بات کا مجھے تو نہیں پتا تھا نا بیٹا سال بیٹا کھانا ساتھ پانی دیتے ہیں آپ کو ریکھا سال بیٹا کھانا ساتھ سال بیٹا کھانا ساتھ موسیقی کیوں آئی دی شریکن کھالا یہاں پہ؟ موسیقی کیا دیکھر گئی ہے میں تمہیں ادھر دکھاؤ مجھے شاکرا دکھاؤ ادھر پیسے کیوں دکھے گئی ہے میں تمہیں کیا چل رہا ہے میرے پیر پیچھے شاکرا مجھے بتاؤ وہ بیگم صاحبہ میں آپ کو تم بتا رہے ہیں یا میں پولیس کو بلا ہوں موسیقی نہیں نہیں پیگم صاحبہ پولیس کو نہیں بتائی گا میں آپ کو سچ سے بتا دیتی ہوں وہ جنوارہ میڈم نے مجھے تعویز دیا تھا وہ دن تعویز ٹیبل پہ میں نے رکھا تھا روبینہ باجینہ نے کیا؟ لیکن کیوں شاکرا؟ موسیقی مجھ سے بہت بہتی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں میں نے چند پیسو کے خاتے آپ نے زمیر بھی دیا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں خود بھی وہی شرمنہ ہوں میں غمرہ ہو گئی تھی مجھے معاف کر دیں اللہ کی واضح سے آپ کو ایسا بات پڑی ایسا پہنچے 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 موسیقی 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 ماشا اللہ موسیقی شیخ صاحب ایسے دینے کے لئے رضا مند ہوگا ہے یہ تو واقعی اچھی خبار ہے بھئی لیکن خالا کا خالا کا کیا ہوگا اممہ بھی بج گئی لیکن شیخ صاحب نے ایک شرط رکھیا کیسی وہ سیکیورٹی کے طور پر اس گھر کے کاغذات گروی رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے گروی رکھنا چاہتے ہیں نا خریدنا دوڑی چاہتے ہیں ٹھیک ہے رکھوا دیں گے لیکن سلمان اس گھر کے کاغذات تو خالا کے پاس ہیں مجھے نہیں لگتا وہ اس چیز کے لئے رضا مند ہوں گی ہاں کرتا ہوں بات کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک 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 ایسا ہی ہے کسی ہے میرے اور عمران کی طرح دوریاں پیدا کرنے کے لیے یا اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے تو کٹیا ایسا تم سوچ بھی کیسے سفتی ہو آپ کر سفتی ہیں اور میں سوچ ہو ہوں سفتی بس کنے اپنا ہے دراما آپ کا بھائیانہ ترپنا میرے سامنے آ چاہی کٹیا ایسا کئیسے سوچ سکتی ہو تو تفسر یہ ایسا نہیں ہے حقیقت ہے اور میں تمہاری طرف بے وقت نہیں ہوں کہ اپنا خر اجڑتے میں دیکھوں بیگم صاحبہ سبھالیو خود کو شاکرا مجھ سے بہت بڑی غکتی ہو گئی شاکرا تم امران کو بلاؤ مجھے ربینہ بھابی سے معافی مانگ لیے مجھے بہانے جا تنچی جی بیگم صاحبہ سامحالیں آپ خود کو میں امران بھائی کو بلاتی ہوں میں امران اور ربینہ بھابی کی گونے گار ہو شاکرا میں اتنی پڑی غلطی کیسے کر سکتی بہت بڑی ہوں میں بہت 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 بھائی نہیں سرمان اس پار میں تیری کسی بھی بات کا مان رہی رکھو گی لے دے کے ایک گھر ہی تو بچائے میرے پاس میں یہ تجھے نہیں بیش لے دوں گی اممہ بیش کون رہا ہے چند ہفتوں کی ہی تو بات ہے اسمام کیوں نہیں سمجھ رہا کہ تو کیا بول رہا ہے دونوں ماں بیٹیاں تجھے دلدل میں پسا رہی ہیں تو جتنا نکلنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی دھستا چلا جائے گا اممہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں یہ اتنی سی بات کا بطنگڑ کیوں بنا لی کہاں سے آگئی اس پر جہاں آ رہا اور خالہ ارے پیسے تو مجھے چاہیے نا اممہ کی اچھے پر تو یہ سب کچھ کر رہا ہے ہے نا اممہ ایک بات کا جواب اس گھر پہ میرا کوئی حق نہیں ہے حق ہے لیکن میرے جیتے جی تو اس گھر کی سوادے بازی نہیں کر سکتا سوادے بازی کون کر رہا ہے اممہ کیے تو رہا ہوں چند ہفتوں کے لیے تو گری بھی رکھنا ہے سلمان جب سے تُو نے اللہ کی رحمت سے موہ بڑھا ہے نا دن بر دن پستیوں میں چلتا جا رہا ہے بیٹا تجھے یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی اممہ مجھے گھر کے کازہ دے رہے ہو یا نہیں نہیں میرے جیتے جی تو نہیں یہ دونوں ماں بیٹی کی کیا سازش ہو سکتی ہے اس گھر کو گلوی رکھنے کے پیچھے کتنی بار سمجھا ہوں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کیسے چھوڑ دو بیٹا یہی گھر تو بچائے جسے اپنی محبت اور خلوس کے رشتوں سے پروان چڑھایا ہے یہ گھر اپنے مکھی 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 تک تنگ ہو گیا میرا بیٹا بچائے اپنوں کو بسانے کے دوسروں کو بسانے کی بات کرتا لیکن ہم تو ہے نا آپ کے ساتھ اور ہمیشہ رہیں گے آجائے آپ نے کھانا نہیں کھایا کھائیں تو میں آپ کو دوائی دوں آجائے آپ میرے حلق سے تو ایک نیوالا نہیں جب سے یہ ماں بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں کیا کارستانیاں توبہ ہے بھائی یہاں شوہر پائی پائی کا موت آجائے اور تم تمہیں چٹھارے سوج رہے یہ تیری ترہان نکاح میں سب کچھ لے کر نہیں آئی میری بیٹی کی میند اور حلال کی کمائی ہے ارے خالہ ہمیں کیا پتا کہ حلال کی حیویاں اگر میں کچھ نہیں بولتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تمہارے موہ میں جو کچھ آئے تو بولے جاؤ میں کچھ غلط تھوڑی نہ بول رہی روبینا میں تو وہ ہی بول رہی ہوں جو نظر آئے اور خالہ آپ کیا کہہ رہی تھی اگر میں نے نکاح کیا ہے تو کون سا اپنے لئے کیا ہے بھائی آپ کے بیٹے کی ہی چاہتی آپ کو تو میرا حسان مند ہونا چاہیے پس پس جہاں رہنے تو یہ ٹرہ میں پاسیاں تمہیں اور تمہاری ماں کی چالاکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں جہاں اممہ کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تمہیں ہاں سے چلی جو آجائے آجائے کھانا کھایا آپ کو وہ کھا رہے یہ تو آپ بھی نا چلے کھانا کھایا تو پھر میں آپ کو دوائی کر دیوں چلے حد ہو گئی ہے سلمان بیٹا میں نے تو اپنی زندگی میں آپا جیسی ماں نہیں دیکھی کیا ہو گیا آپا کو اس قدر پریشان ہے بیٹا اور ماں کو بیٹے کی پریشانی نظر نہیں آرہی اممہ کیسے نظر آئے گی پریشانی وہ تو بس وہی دیکھتی ہیں جو ربینا دیکھاتی ہے صحیح کہہ رہی ہے سلمان کرے گی کافزاد کی کوئی بات نہیں کرے گا ربینہ سے اور میں بھی نہیں کروں İstanbul یہ وقت حساہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ بکری کو پیار کی چوئی سے زیبا کرنے کا ہے اب ربینہ سے بات کریں اسے سمجھاؤیں کہ آپ کو پیسوں کی کتنی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ جائے گی پر اگر وہ نہ مانی پھر تو پھر چھوڑ دوں گا اسے ہمیشہ کے لیے اسے باق پہ طلاق دیتے گا بیٹا اسے اممہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے برے اور اچھے وقت میں کام آئے اگر وہ برے وقت میں سلمان کی مدد نہیں کر سکتی تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سلمان کی بیوی کہلائے آئے بیٹا کہتے ہو تو ٹھیک ہی رہی ہے مگر وہ چھوٹے چھوٹے فرشتوں کا کیا بنے گا رمشا اور رمنا کا کیونکہ تو یہی فکر کھائے جا رہی ہے تو یہ بات تو روبینا کے سوچنے کیا اسی کو سوچنے چیئے آہ آہ سلمانہ پریشان ہے میرا بیچا آپ تو لگا دیتے ہیں اممہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کتنے لوگوں کو لپیتے میں لیتے ہیں آپ کی بچی اگر وہ مان گئی تو نہیں اممہ جو سلمان نے روبینا کے ساتھ کیا ہے نا اس کے بات مجھے نہیں لگتا کہ روبینا مانے گی ہم اللہ کرے آج کاروبار کو بچانے کے لیے جسم کے کتاق ساتھ جرگل اور خالے میں اس گھر کو برباد کرنے میں بھی آپی کہا میں نے تمہاری بھگوا سننے کے لیے تمہیں نہیں بڑھایا کام کر سکتی ہو یا نہیں سلمان شرم آتی ہے مجھے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے کتنا اچھا ہوتا جو میں بانج ہوتی آئی بانو آپا کچھ دن کی بات ہے کیوں سزا خیر بچے کیوں سزا خیر بچے مہاں میرے رو مجھے دو ماں کہ ہے تمہاری رمشا چلو دو مماں کھیج دو میں پوچھ رہا ہوں تم سے کچھ ماں کہ ہے تمہاری دوڑا گنام تمہارا دماغ سے ہی ہے میں پوچھ رہا ہوں بولو کچھ نہیں کرنی مجھے آپ سے کوئی بات بُرے لگتا آپ مجھے گندے آپ گندے بابایں آپ بُرے لگتا آپ مجھے کیوں باتے آپ میرے رمے رمشا رمشا کیا ہوا رمشا کیا ہوا رمشا کیا ہوا میرے لگ beyond میگہں chasing میرے لگتا ہوا نمشا کیا ہوا میرے ر Testing میرے لانچو م没有 میرے ریgal میرے لانچو میرے لات 절대 میرے لکھ 5 رمشاہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے ہاں کچھ کام تھا بولیں پیسوں کی ضرورت ہے مجھے جس کے لیے مجھے گھر گروی رکھنا پر رہی میں چاہتا ہوں کہ تم اممہ سے جا کے بات کرو مجھے کاغذ لا کے دو دکھتا ہممہ سے آپ خود کیوں نہیں بات کر لیتی انہیں ادبار نہیں ہے مجھے اس کے ذمہ دار آپ خود نہیں ہے اگر سے حیرت ہے آج کاروبار کو بچانے کے لیے جس کے کاف ساتھ گرگو اور کھانے میں اس گھر کو برباد کرنے میں بھی آپی کہا میں نے تمہاری بھگوات سننے کے لیے تمہیں بڑھایا کام کر سکتی ہو یا نہیں کاش بکواس سننی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے اور ہاں جہاں تک بات ہے گھر کی میں کوشش کروں گی آپ کی مشکل حل ہو جائے لیکن جس گھر کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا وہی گھر آپ کو تباہی سے بجا سکتی ہوں گے کم خدا یا غم یہ پتا دے مجھے اکیاں ہے نا ہر قدم کیوں سزا مجھے اپنے لیے سکون مانگے جا رہی ہوں مجھے اپنے لیے سکون مانگے جا رہی ہوں مجھے تجھ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ڈھوٹ نہ بلوائے اچیسی ماں ہوں تم بیٹا اس قضر تکلیف میں اور تمہیں اشراف چھوکے نہیں گوڑا رہا یہ بہنسی تھی میں نے سلمان سے ہی سیکھی اور خبردار جب میرے سامنے تمہیں اس کی طرف داری کی تو اگر سلمان میرا بیٹا ہوتا نا تو ایک تو کیا ایسے سو گھر قربان کر دیتی اس پہ آپ ان کو گھر کے کافزہ دے دیں یہ ٹھیک ہے تو بیٹا ہو گئی تمہیں اور تمہاری بچیوں کو اس نے بھی ایک گھر کر دیا گھر سے نکال دیا اب یہ گھر ہاں کب کب یہ گھر کا ریزہ ریزہ ہو گیا اب تو صرف چار دیواری ہے اور اگر یہ چار دیواری سلمان کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہے تو دے دیں کافزہ کتی مرسوم تری دونوں ماں بیٹھ لیاں کتی بھکا تیرے کہنے پر میں نے یہ نہیں جس گھر میں پندھا اس کا نتیجہ تو گھگت رہی ہے نا ہاں لیکن محصر پتا نہیں چاہتی کہ سلمان کو دل آتھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پڑتا ہے وہ آپ پڑت پڑتا ہے آپ ان لوگوں کو کاغ ساتھ دے دیں کینے پینا پہاں دے دیں تو کہتی ہے تب ہی دے دیں دیں تیری کھلتے دیں Victestly Sora etzen 씨가 أن coin 78 anyak яв exiting filho بیٹا جب سلمان ہی ہمارا نہیں رہا تو اس گھر کا کیا کریں گے سلمان شیخ صاحب نے ہماری واقعی بہت مدد کی ہے اللہ جھوٹ نہ بلوائے بیٹا پر شیخ صاحب تو ہمارے بہت ہی قریبی عزیزوں میں سے اب آج بھی دیکھو نا یہ کس طرح آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں بشہ دیکھیں سلمان اب تو خیر یہ دہر والی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پھر بھی اگر ہم لکھت پڑت کر لیں تو بہتر رہے گا میں آپ کی بات سے بالکل میں پتر ہوں یہ پیپرز گھر کے پیپرز سلمان شرم آتی ہے مجھے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے کتنا اچھا ہوتا جو میں بانجھ ہوتی آئی بانو آبا کچھ دن کی بات ہے ایک لفظ بھی اپنے مو سے مت نکالنا شریفاً میرے گھر کے معاملے میں کیا ہو گیا ہے تجھے سلمان تو ایسا تو نہیں تنہیتا بھی نہیں سوچا تیرے بابا کی کتنے یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے میں یہ گھر بیچ نہیں رہا ہوں میں صرف گروہی رکھ رہا ہوں مجھے کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے دیکھ بے تیری ماں ہوں تیرا بورا نہیں سوچوں گی دونوں ماں بیٹی کی شر سے تو بائٹ نکلا فرنا ساری عمر پشتائے گا بس کر دیں خالا آپ تو میرے اور اممہ کے پیچھے ہاتھ ہو کر ہی پڑ گئیں چاپنے پر سلمان کو ہمارے خلاف برگلاتی رہتی ہیں آپ ممہ بیٹی ہے کہ کشنے اور خالا نے بہت ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں نے میرا خیال ہے کہ مجھے چلنا چاہیے مجھے آپ لوگ سے اجازت دیں ارے شیخ صاحب ابھی کہاں تھوڑی سے تم مہمان نوازی کرنے دیں ہمیں نہیں میں پھر کبھی ہا جاؤں میں آباد میں مجھے میرا کاروبار میرے طریقے سے کرنے جائے نا آپ اپنے کمرے میں دیکھ سلمان دیکھ بیٹھا تو پشتائے گا آدمی نہ کرے ساں اے بانو آپا کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو آج اس اتنی خوشی کے موقع پر کیوں اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہو اس کو سوائے میں نے کبھی کچھ دیا گیا موسیقی 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 بیٹھے نا شیخ صاحب بیٹھے نا بیٹھے بیٹھے جہاں آرا بسکٹ کی پلیٹ تو آگے کر بیٹھا موسیقی 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 میں آپ کے ہی احسان ساری زندگی لگتا ہوں احسان کس بات کا بھائی میں نے تو اپنی کہی ہوئی بات کا پاس رکھا ہے اور اگر تم کسی کا احسان مند ہونا چاہتے ہو تو اس کی صرف اور صرف حقدار جہان ہے ارے شیخ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہم وہی باتیں کر رہیں گے صحیح ہے اجازت دیجئے اجازت دیجئے کہاں جا رہے ہیں اب ہمیں اور یہاں کیا کرنا ہے ہم نے اپنا وادہ پورا کر دیا سلمان کو چیک دے دیا اب ہم نے یہاں ٹھہر کر کرنا کیا ہے بس کر دیں شیخ صاحب اب اتنے نخرے کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے تو پہر کا کھانا کھا کے جائے گا کھانا آپ کا اپنا ہی گھر اب کچھ دیر ٹھہر کے جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں نا ہم دیر ہو رہے گا بھئی آئے وہ شیخ ہی کیا جو منت سماجت نہ درائے چلیے اگر آپ کہتی ہیں تو پھر ہم رکھ جاتے ہیں موسیقی 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 چار لوگوں کے سامنے اس نے مجھے پیسر کر دیا یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کی ماں یہ سب تیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آگے بھوک اور ندیدوں کی نظر لگے ہمارے کھانے پہ پیٹوں میں درد ہوگا چل یہاں سے جاؤ بیٹا میں آ رہا ہوں موسیقی موسیقی بس ایک بار اگر ہاں کر دو نا تو میں تمہیں گل کی مہارانی بنا دیں موسیقی 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 موسیقی